اپنی قوت ارادی کو مجتمع کر کے وہ اٹھا اور کھیتوں کے اندر ہی اندر فائرنگ کی مخالف سیمت چلنے لگا جمشید جھک کر اور کماد کی فصل سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چل رہا تھا اس کی کوشش تھی کہ اس کے چلنے سے گنے نہ ٹوٹیں تاکہ اگر وہ لوگ صبح یہاں داخل ہوں تو انہیں اس کی موجودگی کا شک نہ گزرے اس کے لیے ایک پلاس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس فصل کو عموماً جنگلی جانور جو اس علاقے میں پائے جاتے تھے تباہ کر کے آتے تھے حالکہ مقامی لوگ ان کے تدارک کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کرتے تھے لیکن یہ خطرناک جانور بھی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیا کرتے تھے اب اس نے اپنی تربیت کے مطابق اپنی تمام اگلے اقدامات کا تائین بڑے سائنٹیفک انداز میں کیا اس وقت وہ مکمل کمانڈو بن چکا تھا کیتوں کے سلسلے سے باہر نکلنے پر اسے اندازہ ہوا کہ اس نے تین منٹ زائع کر دیا ہیں اب پھر کاشت شدہ زمین دکھائی دے رہی تھی یہاں شاید کوئی سبزیاں وغیرہ بوئی ہوئی تھی جمچید نے اکڑوان بیٹھ کر اور اندھیرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے کی صورتحال کا اندازہ لگایا اور کچھ سوچنے کے بعد انہی کھیتوں میں سے گزلنے کا فیصلہ کیا اب اس نے کھیتوں کی منڈیروں کو متخب کیا تھا تاکہ گیلی زمین پر اس کے جوتوں کے نشان نہ پڑھیں یہاں پہنچنے پر اس نے اپنے بوٹ اتار دیا تھے پتلون کے پائنچے انچے کر لیا تھے اب کسی بھی رکابت کو خاتر ملائے وغیر اپنے اندازے کے مطابق مشرق کی سمت میں آگے چلتا چلا جا رہا تھا کھیتوں کے اس سلسلے کا خاتمہ ایک قدرے کھلے میدان میں ہوا جس کے کونے پر اسے کسی بلڈنگ کی موجودگی کا احساس ہوا تھا کیونکہ وہاں سے کچھ روشنی چھن کر باہرہ رہی تھی کہیں بی ایس ایف کا کمپنی ہیڈکوارٹر تو نہیں اچانکہ اس کے ذہن میں ایک سوال ابر آیا اور اس سوال کا جواب اسے ہاں میں مل گیا واقعی وہ کمپنی ہیڈکوارٹر کے نزدیک آ گیا تھا تو یہ لوگ جسے اس جگہ لانا چاہتے تھے چلو میں خود ہی آ گیا ہوں اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے خود سے کہا اور مسکرا دیا اصولی طور پر تو اسے گھبرانا چاہیے تھا لیکن اس نے حالات سے گھبرانا یا بدحواس ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا شاید یہ ان لوگوں کی پریڈ گراؤنڈ تھی جس کے کونے پر وہ کھڑا تھا گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ اس نے شمال کی طرف چلنا شروع کیا اس نے عجیب و غریب فیصلہ کر لیا تھا یہ فیصلہ گو کہ بادیوں نظر میں احمقانہ حد تک دلیرانہ تھا لیکن ایک طرح کا جوا تھا جس میں اس کے حالنے اور جیتنے کے چانسز برابر تھی جمشید نے بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کی کمپنی ہیڈکوارٹر کے نزدیک ہی اگلا وقت گزالنے کا فیصلہ گیا تھا اس طرح وہ اپنی دانست میں محفوظ رہتا اس کا خیال تھا کہ دشمن کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکے گا کہ وہ اس کے گھر میں ہی پناہ لے چکا ہے اور وہ لوگ ارد گرد کے دہاتوں میں تلاش کرتے رہیں گے جبکہ یہاں سے وہ کوئی جیپ وغیرہ چھین کر ان لوگوں کو سرحد تک اپنے تاکم میں بھگاتا ہوا فرار ہو سکتا تھا اپنے جوتوں سے اس نے گیلی میٹی جھاڑی اور دوبارہ گیلے جوتے پہن لیے اس کی رفتار حیرت انگیز حد تک بہتر ہو گئی اور وہ چیتے کی طرح چکنہ ہو کر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اچانک ہی جمشید موں کے بل گرتے گرتے بچا اس کا پاؤں ہی کسی رکاوٹ سے ٹکرایا تھا اور وہ موں کے بل زمین کی طرف گر پڑا تھا یہ الگ بات کہ اپنی مارشل آرٹس کی تربیت کو بروہ کار لاتے ہوئے اس نے موں کے بل گرنے کی بجائے اپنی جسم کو اپنی ہتھیلیوں پر رکا پھر اسی طرح بازوں کے زور پر اٹھ کڑا ہوا اس طرح کھڑے ہونے سے اس کا سر کسی چادر سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنی بے وکوفی پر ہنسی آ گئی شاید یہ جگہ دھو بھی گاڑ تھی یہاں ان لوگوں کی وردیاں دھو کر سکھائی جاتی تھی اور زمین میں پلر گاڑ کر اس کے ساتھ تارے باندھ کر تاروں کا ایک جال سب پھلا گیا تھا جس پر بیق وقت ہزاروں وردیاں سکھائی جاتی تھی شاید اس شام یہاں کچھ کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے ڈالے گئے تھے کچھ سوچتے ہوئے اس نے اندازے سے ایک کمیز اور پتلون وہاں سے اڑا لی جمشید نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے چھڑیڑے جسم پر یہ وردی اور وہ اپنے کپڑے کے اوپر بھی پہن سکتا تھا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں کے بعد شاید اسے اس یونیفارم کی ضرورت پیش آ جائے شمال کسی میں چلتے ہوئے اس نے کمپنی ہیڈکوارٹر کی پشتے سے ایک لمبا چکر کاٹ کر شاید وہاں موجود رہائشی علاقے کو اپنا اگلا حدف چنا تھا جہاں چھپ کر وہ وقت گزالنا چاہتا تھا اب وہ زیادہ محتاط ہو کر چلا جا رہا تھا این ممکن تھا کہ اس علاقے میں بھی کوئی گشتی پارٹی موجود ہو حالانکہ اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کرنل وارڈیا اور میجر شرمہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا وہ بہت تیزی سے روشنی راؤنڈ فائر کروانے کے بعد ان کے زمین تک آنے کا انتظار کرتے جیسے ہی روشنی راؤنڈ آسمان کی طرف چلتے درجنوں کی تعداد میں فوجی ایس ایف کے جوان ان کی حدود میں آنے والے علاقے میں داخل ہو جاتے اور روشنی میں چاروں طرف بھاگتے ہوئے اپنے مفرور کو تلاش کرتے لیکن گوھرے مقصود ہاتھ نہیں آ رہا تھا دس منٹ کے بعد وہ لوگ اپنے دائرے کے رخ پر چلتے ہوئے ایک فوجی تنظیم کے ساتھ کماد کے کھیتوں تک پہنچ گئے تھے جہاں میجر شرمہ موجود تھا اس کے اشارے پر انہوں نے کھیتوں کو گھیرے میں لے لیا تھا میجر شرمہ اپنے جوانوں کے ساتھ اب کھیتوں پر دعویٰ بولنے کے لیے پر تو لہا تھا جب اچانک اس کے واکی ٹاکی میں زندی بدار ہوئی اور کلنل وادیا نے اسے جوانوں کو کھیتوں میں داخل کرنے سے روک دیا کسان اندولن چل رہا ہے وہ لوگ پہلے ہی اپنے کھیتوں کی تباہی پر شور مچا رہے ہیں اور ہم نے ایک عذاب کھڑا کر لیا میرا انتظار کرو میں ابھی پہنچتا ہوں قریباً پانچ منٹ بعد ہی کلنل وادیا کی جی وہاں موجود تھی اس نے کھیتوں کو گھیرے میں لینے والے جوانوں کو سرگوشی میں ہدایت جاری کروائی اور اپنی دانست میں بڑی حشیاری سے بنایا ہوئے اپنے منصوبے پر عمل شروع کروا دیا جیسے کہ کلنل وادیا کی طرف سے سگنل موصول ہوا کھیتوں کو گھیرے میں لینے والے جوانوں نے پریڈ کے انداز میں اپنے پاؤں سے زوردار دھمک پیدا کرتے ہوئے ان کے گرد چکر کی صورت میں بھاگنا شروع کر دیا اس درمیان وہ انچی انچی آواز میں چلاتے ہوئے اس طرح تاثر دے رہے تھے جیسے وہ کھیتوں پر دھاوا بول رہے ہوں قریباً پر کلنل وادیا کی ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ اس طرح کے باگ دوڑ سے گھبرا کر جمشید اندر چھپا ہوا ہے تو باہر آ جائے گا کہ کم از کم اٹھ کر بھاگے گا لیکن اس مرتبہ ہمیشہ کی طرح ان کی جنگی چال غلط ہوئی اس طرح کے باگ دوڑ اور چیخ و پکار سے کھیتوں میں چھپے دو تین گیدڑ اور سور گھبرا کر ضرور بھاگ نکلے تھے ان کے یک دم بھاگنے سے جو حلچل پیدا ہوئی اس نے جوانوں کو ہی نہیں میجر شرما کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا فائر میجر شرما نے چیخ کر حکم دیا دوسری لمحے بھاگتے ہوئے جوان رک گئے گولیاں برسانے لگے کرنل وادیا چند گز دور کھڑا ان کی بوکھلا ہٹ پر تل ملا رہا تھا چند لمحوں کے لیے وہ بھی بوکھلا گیا تھا لیکن صورتحال کا علم ہوتے ہی اس کا پارا آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا ہولڈ اٹ اس نے غصے سے چھلاتے ہوئے حکم دیا ڈیمٹ گدے بے وکوف وہ اپنے سامنے موجود جوانوں پر برس پڑا کرنل وادیا کا حکم شاید کھیت کی دوسری طرح موجود جوانوں نے نہیں سنا تھا نہ ہی وہ اس کی گالیوں سے فیضیاب ہوئے تھے اس لیے وہ ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھے وادیا نے اپنے واکی ٹاکی پر چلاتے ہوئے دوسری طرح موجود میجر شلمہ سے کہا تھا کہ ان بے وکوفوں کو فائرنگ سے رکو فائرنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ سے سے پھنکارتے ہوئے کرنل وادیا کے حکم پر چار پانچ جوان کھیتوں میں داخل ہوئے اور انہوں نے گیدڑوں اور ایک سور کی لاش اس کے سامنے لاکر فینک دی او مائی گاڈ کرنل وادیا پر پھر غصے کا دورہ پڑا اور اس نے اپنے معمول کے مطابق اناب شناب بکھنا شروع کر دیا میجر شلمہ کو شدت سے اپنی بے وکوفی کا احساس ہوا تھا واقعہ اس نے گفراہٹ میں یہ آرڈر دیا تھا اٹسو کے اوکے کرنل وادیا بھی دوسرے لمحے نارمل ہو گیا میجر شلمہ اس کے طرف دیکھ کر اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا بارڈر پر ریڈ الٹ رکھو کمپنی ہیڈکوارٹر سے ریزرف کو نکالو اور ان کو مختلف ٹولیوں میں اردگرد کے دہاتوں کے طرف پھیلاؤ اس علاقے میں موجود تمام ایجنسیوں کو صاحب بان کر دو تمام روڈز بلوگ کر دو ریلوے سٹیشن پر تم خود پہنچو میں ہیڈکوارٹر میں موجود ہوں مجھے ایک ایک منٹ کی ریپورٹ دو کسی بھی ہیئر معمولی نکلو حرکت کا سختی سے نوٹس دینا سیول ایڈمنیسٹریشن کی بلکل پرواہ نہیں کرنا ڈونٹ میس اٹ میجر شلمہ نے کہا اگر یہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اوہ تینکس گوڑ بیٹھے بٹھائے گوڑ گفت توفہ ملا تھا اور ہم اسے ضائع کر دیں گے اوہ ڈیمٹ اس نے اپنی چھوٹی سی چھڑی کو دائیں ٹانگ پر مارا اور جیپ کی طرف چل لیا تھا میجر شلمہ دوسری جیپ میں کمپنی ہیڈکوارٹر کی طرف جا رہا تھا وہ وہاں موجود تمام جوانوں کو پریڈ گراؤنڈ میں جبا ہونے کا حکم دے رہا تھا تھوڑی در بعد ہی کمپنی ہیڈکوارٹر میں بی ایس ایف کی ریزرو کمپنیوں کے جوان جو اپنی بارکوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اچانک سٹینڈ بائی سائرن کی آواز پر اٹھ کر اپنی یونی فارم پہننے لگے بمشکل پانچ منٹ بعد قریبا ڈیڑھ دو سو جوان مکمل تیاری کی حالت میں پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھے جس کو سرچ لائٹوں سے دن میں تبدیل کر دیا گیا تھا بی ایس ایف کے کمپنی کمانڈر کے ساتھ موجود میجر شرمہ جوانوں کو خطرناک گھس پیٹیے کی اس علاقے میں موجودگی کی اطلاع دینے کے بعد انہیں ہدایت کر رہا تھا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں اگلے پانچ منٹ میں ان جوانوں کو مختلف گروپس کی شکل میں اپنے اپنے منتخب کردہ علاقے کی طرف روانہ کر دیا دوسری طرف کلنل وارڈیا کی طرف سے اس ایریا میں آپریٹ کرنے والی تمام سیبل اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ریڈ الیٹ جاری ہو چکا تھا صبح کازیب کی روشنیا پھوٹنے تک جمشید نے بڑی اہم کامیابی حاصل کر لی تھی وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر کے ریزیڈنشل ایریا تک پہنچ گیا تھا یہ کالونی صرف بی ایس ایف کے شادی شدہ ملازمین کے لیے وقف تھی اور یہاں ایک سو سے زیادہ مکانات ایک خوبصورت ترتیب سے بنایا گئے تھی اس کالونی سے ملہکہ ایک اور امارت زیر تعمیر تھی جس کا کالونی سے قریباً ایک فرلانگ کا فاصلہ تھا اور مزید ایک فرلانگ دور ایک جنگل دکھائی دے رہا تھا شاید یہ جنگل کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا گو کہ یہ غیر قدرتی جنگل تھا لیکن بلا شبہ یہ اس علاقے کا سب سے بڑا جنگل تھا جو بعدی ان نظر میں بہت گھنا دکھائی دے رہا تھا زیر تعمیر امارت کی مزدور شاید آج چھٹی پر تھے یا پھر کوئی اور بات تھی کہ وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا جمشید کو یاد آگیا آج اتوار کا دن تھا جو مقامی چھٹی ہوتی ہے اور اس بلڈنگ کی مزدور نے بھی شاید آج چھٹی کی ہوئی تھی اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے خود کو چھپانے کے لیے دو آپشن رکھی ایک تو بی ایس ایپ کی رہائشی کالونی تھی دوسرا آپشن یہ زیر تعمیر امارت جو امارت سے زیادہ بلوک کا منظر پیش کر رہی تھی دوسرے لمحے اس نے زیر تعمیر امارت کو منتخب کیا اور اب اس کی طرف گامزند تھا سورج کی کپکپاتی روشنیوں نے پلک جھپکتے سہرائی علاقے کی تھنڈی صوبہ کو نگل لیا اور جیسے ہی نہر پر برستہ سورج آسمان پر نمودار ہوا زمین پر بچھی رات کی بارش سوکنے لگی جمشید نے اس امارت کی اوپر والی منزل کے کونے والے کمرے میں پناہ لی تھی جس میں کارٹ کبارڈ دھرا ہوا تھا گتے کے کچھ ڈبے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک طرف لکڑیوں کا امبار لگا ہوا تھا جس کے ساتھ سیمنٹ کی بوریاں اور ریت کا چھوٹا سا ڈھیر بھی موجود تھا بغیر کھڑکی اور واحد دروازے والے اس کمرے کو جو شاید یہ زیر تعمیر امارت کا سٹور روم بھی تھا اس نے گوشہ نمہ جنت جان کر ہی منتخب کیا تھا کیونکہ اس طرف آنے والے کو تین چار کمروں سے گزر کر اور لکڑی کے اس دروازے کو کھول کر اندر آنا پڑتا تھا جو کمرے کے باہر لگا ہوا تھا جمشید نے اس دروازے کے پیچھے احتیاطاً لکڑی کی تین چار خالی پیٹیاں بھی رکھتی تھی تاکہ اچانک دروازہ کھلنے کی صورت میں آواز پیدا ہونے سے وہ ہوشیار ہو جائے اس کے پاس سوچنے اور فکر کرنے کے لیے یوں تو بہت سے موضوعات تھے لیکن جمشید نے فی الوقت رات کا مسلسل باگ دھوڑ اور بارش میں بھیگے کپڑوں میں ملبوس اپنے جسم کو کچھ دیر کے لیے آرام دینا ضروری سمجھا تھا اس نے اپنی پتلون اور کمیز اتار کر گتے کے ان ڈبوں پر پھیلا دی جو سورج کی روشنیوں کی براہ راست زدوے تھے اور خود گتے کے ڈبے پھاڑ کر انہیں بستر کی شکل دینے کے بعد اس نے دوبی گھاڑ سے چھرائی بی ایس ایف کی وردی کو سرہانے کی شکل دے لی خود کو حالت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر لمبی تان کر سو گیا دو اور دھائی گھنٹے تک وہ گہری نیند سوتا رہا پھر اچانک ہڑ بڑا کر اٹھ گیا نیند میں بھی اس کے حساس کانوں نے کچھ ٹرکو کی آوازیں سن لی تھی بجلی کسی پرتی سے اس نے اپنے پسینے میں تیرتے جسم کو کپڑے پہنائے اور چوکرنا ہو کر بیٹھ گیا ٹرکو کی آوازیں کمپنی ہیڈکوارٹر کی طرف سے آ رہی تھی کمرے پر چھت ڈالنے کے لیے اس کی دیواروں میں لکڑی کے بالے پھنسائے گئے تھے سراخوں کی مدد سے اس نے ٹرکو کی سمت کا اندازہ کر لیا تھا یہ تین ٹرک تھے جو سیدھے اس بیلڈنگ کی طرف آ رہے تھے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر گھبراہت تاری نہیں ہوئی تھی اس نے بیلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے چیتے کی طرح پنجو پر چل کر ساری امارت کا جازہ لے لیا تھا اور کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فرار کے راستوں کو ذہن نشین کر چکا تھا سراخ سے دوربین کا کام لیتے اس نے اپنی نظریں ٹرکو پر ہی گارڈ رکھی تھی جو اب اس امارت کے بہت نزدیک آ گئے تھے اور پھر ایک ایک کر گئے وہ امارت سے ملہکہ سڑک سے جنگل کی طرف چلے گئے لیکن ایک پریشان کن سوال اس کے لیے چھوڑ گئے اس نے دو ٹرکو میں بی ایس ایف اور آرمی کے جوانوں کو اور آخری ٹرک میں پندرہ بیس سیویلین کو دیکھا تھا اگر اس کی نظریں اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی اور وہ ہوش و حواظ میں تھا تو اس آخری ٹرک کے تمام سواروں کا تعلق اس کے اپنے ملک سے تھا اس نے ان ٹرکو کو خصوصی قسم کے پہناوے سے پہچان لیا تھا اور اسے اندازہ لگانے میں دیل نہیں لگی تھی کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہو سکتا ہے اس بات کا سیدھا مطلب تو یہی نکلتا تھا کہ ضرور اس مسنوی جنگل میں ہی ان لوگوں نے اپنا تربیتی مرکز بنا رکھا ہے جہاں سے وہ تخریب کاروں کو تیار کر کے پاکستان کے سرحد میں داخل کیا کرتے تھے کیپٹن جمشید غصے سے خون میں کھولنے لگا تھا اور اسے ان بیچارے تخریب کاروں پر رہم بیا رہا تھا ایک طرف تو یہ لوگ بھارتی پروپاگنڈا اور اپنے گمراہ لیڈروں کا شکار ہو کر دشمن کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے ان کے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچ رہے تھے اور دوسری طرف ان کا دشمن تھا جو اتنا مکار تھا کہ ان غداروں کو اپنے پالتو کتوں جتنی اہمیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اس نے ان بدبختوں کو سرحد سے پندرہ بیس میل دور ہی روک لیا تھا اور اس سے آگے اپنے وطن میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ اس نے ان غداروں کو صرف استعمال کرنا تھا انہیں اپنے رشتے دار نہیں بنانا تھا اب وہی اس کھولی کھڑکی کے کونے سے سرٹک آئے ان ٹرکوں کو جنگل میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا پھر ٹرک اس کی نظروں سے اوجل ہو گئے کیپٹن جمشید نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا جب ذرا سہولت میسر آئی تو سب سے پہلے سے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی کمری کی بجائے تندور میں پھر رہے ہیں جس کی آگ اتنی تپائی جا چکی ہے کہ اب آسانی سے اس میں روٹیاں پکائی جا سکتی ہیں سورج یہاں کچھ ایسی پوزیشن سے نکلتا تھا کہ کمری کے ہر روشندان سے دھوپ اندر آ رہی تھی اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ قریباً تین گھنٹے سوتا رہا ہے اس کے جسم سے پسینہ فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا اور کپڑے جس طرح رات بارش میں بھیگے تھے اب چند منٹ بعد ہی پسینے میں بھیگنے لگے تھے اس کے ساتھ ہی جمشید کو احساس ہوا جیسے اس کی زبان خوشک ہو کر تالو سے چمٹ گئی ہو اس کے گلے میں خراش ہو رہی تھی اور پیاسے ہونٹ خوشک ہونے لگے تھے اس کی حالت سہرہ کی اس مسافر جیسی تھی جو نخلستان کا راستہ بھول کر اچانک بیابو گیار ریتلے میدان میں نکل آئے کیپٹن جمشید نے چاہا کہ اپنے تھوک سے ہی حلق کو تر کر لے لیکن اس کے بدن سے تو سارا پانی جیسے پسینے کی صورت نکل گیا تھا جس گتے والے بستر پر وہ استراحت کر رہا تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے پانی میں ڈبو کر بچھائے گیا ہو اپنے اس حال پر وہ خامخہ مسکرا دیا تھا اس مسکراہت کا بھی ایک پیسے منظر تھا اسے یاد آ گیا جب اپنی کمانڈر ٹریننگ کے دوران وہ اپنی کمپنی کے ساتھ بھوکا پیاسا بیس گھنٹوں سے پیدل چل رہا تھا اور ان کی جسمانی حالت بتر تھی تو اس کے کمپنی کمانڈر نے انہیں مسکرانے کی تلقین کی تھی سر کیا اسے ہماری پیاس بوجھ جائے گی اس کے کورس میٹ لیفٹنینگ خالد نے پوچھا تھا نو لیکن حوصلہ بڑھ جائے گا خود پر ترس کھانے کی بجائے مسکراتی رہنے سے تم اگلے مزید چالیس گھنٹے تک اس حالت میں سفر کر سکتے ہو کمپنی کمانڈر نے اپنی سیاہ اینک کے شیشوں میں سے مسکراتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری بوتلوں کا پانی ہی کچھ دیر بعد بھاپ بن کر اڑ جائے اس مرتبہ اس نے خود سوال کیا تھا ہاں یہ ممکن ہے لیکن تین گھنٹے سے پہلے اگر تم میں سے کس نے بوتل کو حال لگایا تو اسے مزید آٹھ دن کے لیے یہی پریکٹس کرنی پڑے گی مجھے کوئی اتراز نہیں اگر تم میں سے کوئی مزید آٹھ دن یہاں گزالنے پر تیار ہے تو گو اہیڈ اس نے ایسے لاپروائی سے اتنی بڑی بات کی تھی جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو تین گھنٹے بعد جب وہ اپنے انسٹرکٹر کی کمان میں قدر آباد جگہ پر پہنچے اور پانی کی بوتلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو پھر نیا حکم مل گیا میرے خیال سے ابھی اس پانی کو ریزر بھی رہنے دو بس ابھی بیس کلومیٹر مزید سفر کرنا ہے کمانڈر نے بڑے خوشک سے لہجے میں کہا تھا لیکن سر ابھی تو ہمیں خالد نے کچھ کہنا چاہا کہ کمانڈر نے اس کی بات کار دی میں اصل میں بھول گیا تھا مجھے اب یاد آ رہا ہے وہ اب نقشہ دیکھنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہے ہم اپنی منزل سے بھی بیس کلومیٹر دور ہیں اس راجتے میں تو کوئی آبادی آنے کا بھی امکان نہیں کمانڈر نے ان کی طرف دیکھنے کا بھی تکلف گبارہ نہیں کیا لیکن سر پانی اب تو ٹرگر ٹائم بھی مکمل ہے خالد نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا بھائی ماں نے کوئی انکار کیا ہے میں تو اسی رفعانی والی حالات سے آگاہ کر رہا ہوں کمانڈر نے انہیں چڑھانے کے اس انداز میں کہا سر یہ تو ایک صورت ہے کمانڈر نے خالد کی بات کار کے کہا کیا پانچوں نے بڑی پر امید نظروں سے اپنے سر کی طرف دیکھا ایک تالاب ہے یہاں وہاں سے مل سکتا ہے ان کے سر کو جیسے ان پر ترہ سا گیا ہو پانچوں جب اپنے کمانڈر کے ساتھ پانی والے تالاب پر پہنچے تو ایک ساتھ سر پیٹ لیا تالاب پر کائی جمعی تھی اور اس کے کنارے اگے درختوں کے پتے اس میں تیر رہے تھے بے فکر رہو اس گاؤں کے لوگ بھی یہاں سے ہی پانی پیتے ہیں ان کے جانور بھی انسانوں اور جانوروں کے بھائی چاری کی سے اچھی مثال اور کہیں نہیں ملتی اتنا کہہ کر ان کے کمانڈر نے اس کی طرف دیکھے بغیر تالاب کے کنارے بیٹھ کر جمعی کائی کو ہاتھ سے لکیا اور اپنا مو دھونے لگا اس کے بعد اس نے اپنی کپڑوں سمیت ہی پانی اپنے سارے جسم پر ڈالا اور پھر بے تکلفی سے پیڑ بھر کر پانی پی لیا عام حالات میں تو وہ ایسا پانی اپنے باتھروم میں بھی استعمال نہ کرتے لیکن یہاں تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق انہیں بھی اپنے کمانڈر کی تکلید کرنی پڑی پیاسے جان بلب کمانڈر اس نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے ایک ماہ کی طویل سہرائی تربیت نے انہیں کندن بنا دیا تھا اس کے بعد زندگی میں جب کبھی اس پر کوئی مشکل وقت آیا وہ اپنا تناہو کم کرنے اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے مسکرانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا تھا موسیقی